السلام علیکم میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر کیا پولیو وکسین حرام ہے؟ کیا پولیو وکسین بانچپن کا سبب بنتی ہے؟ علمائی کرام کی پولیو وکسین کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ کون سے اسلامی ممالک پولیو وکسین لینے سے انکار کرتے ہیں؟ پاکستان میں پولیو وکسین کہاں سے آتا ہے؟ کیا ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پہ لائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں پولیو ایک جان لیوہ بیماری ہے جو پولیو وائرس سے لاحق ہوتی ہے جیسے ہی یہ وائرس انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ انسان کے سیلز پر قبضہ کر کے اپنی آبادی بڑھانے لگتے ہیں اور سپائنل کارڈ ریڈ کی ہڈی کو متاثر کرنے کے بعد جسم کے مسلز پٹوں کو کمزور بنا دیتے ہیں جو مستقل معذوری کا باعث بنتے ہیں پولیو وائرس کی ایک قسم دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے جو سانس اور خوراک کے پٹوں کو ناکارہ کر کے انسان کو مار دیتی ہے پولیو ایک انسان سے دوسرے کو تیزی سے منتقل ہوتا ہے پولیو لا علاج ہے لیکن پولیو ویکسین سے پولیو کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن کیا پولیو ویکسین حلال ہے دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں دنیا کے تمام بڑے بڑے علماء کرام جن میں دیوبند کے علماء امام کعبہ اور الازہر اسلامی یونیورسٹی کے بڑے بڑے عالم دین پولیو ویکسین کو حلال قرار دیتے ہیں نہ ہی پولیو ویکسین میں کوئی حرام چیزیں پائی جاتی ہیں نہ ہی یہ بانچپن کا سبب ہے اس کا اندازہ آپ دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی سے لگا لیں یا پاکستان کی بڑھتی ہوئی عبادی کو دیکھ لیں پولیو کمپین 1994 سے پاکستان میں زور اور شور پر ہے 1994 میں پاکستان کی عبادی تقریباً 12 کروڑ تھی اور آج ہماری عبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے پولیو کے قطرے کمعلمی احمقانہ باتوں اور افواہوں کی وجہ سے نہ پینا اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر سخت ظلم ہے بدقسمتی سے کمعلمی کی وجہ سے پولیو آج بھی پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے پاکستان میں پولیو ویکسین عبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا سے آتا ہے جو علماء کرام کے مطابق حلال ہے اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک اس کا عملی ثبوت ہے ہم نے اپنے بچوں پر ظلم نہیں کرنا انہیں ہمیشہ کے لیے اپاہج اور معذور نہیں بنانا پولیو کے قطرے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو بروقت پلوائیں اپنے بچوں کو خطرناک جان لیوہ بیماریوں سے محفوظ رکھیں مزید معلومات کے لیے میڈیکل ایکسپرٹ یا قریبی ویکسینیشن سینٹر سے رابطہ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام